نمشکر دوستو لامنطر اوپائی یوٹیوب چینل میں اگر پھر سے آپ کا آس صحبت ہے اوم نمشاہ تو میترو آج کا جو پریوگ ہے آپ دیکھ کے ہی آئے ہوں گے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لال چاول اور پیر کی مٹی سے وشید جی ہاں بہت سے لوگوں کے مند میں یہ بھی سوال ہوگا کہ لال چاول تو جی ہاں میں آج کا پریوگ بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ صرف ماتروس انسان کی پیر کی مٹی سے اسے وشیبوت کر سکتے ہیں جن لوگوں کو اس کی فوٹو نہیں ملتی آپ کو ان کی کھائی ہوئی پی ہوئی چیز نہیں ملتی تو آپ ان کے پیروں کی مٹی تو لائی سکتے ہیں یہ سمب ہے بہت چھوٹا سا پریوگ ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے ایک آپ کو موبتی چاہیے یعنی کی کینڈل دیپک نہیں لینا ہے آپ چاول کس طریقے سے تیار کریں سفید چاول لے لیں انہیں کھی تھوڑا سا ڈال کر اور اس میں جل ڈال کر تھوڑا سا گنگا جل یا گناب جل ڈال کر انہیں کچھا پکا دیں تھوڑا سا الگ الگ ہو جائیں اور تھوڑا سا پکا دیں گھلے نہیں اتنا یاد رکھیں اور پھر ان چاولوں کو لے لیں اور ان کے بیچ لال سندور ڈال کر اس طریقے سے انہیں لال چاول کو تیار کر لیں اس طریقے سے دھیان رہی اسی طریقے سے انہوں تیار کر لیں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے اس انسان کے پیر کی مٹی اب یہ پیر کی مٹی شنی وار یا شکر وار یا روی وار ان تین وار شون شنی وار شکر وار یا روی وار ان تین وار میں سے کسی بھی دن لے کر آئیں اس کے پیر کی مٹی بائیں پیر کی مٹی ملے تو عدیت تم رہے گا کوشش کریں بائیں پیر کی مٹی ہی ہونی چاہیے اس انسان کے جویس تری ہے یا پوروش ہے اب اندیس سامگریلیاں اس کے علاوہ آپ کو چھوٹا سا لال کپڑا چاہیے کالا آسن لگا کر آپ کو پچھن دشا کی طرح مکر کے بیٹھنا ہے پریوک کب کرنا ہے منگلوار کو کرنا ہے یا گرووار کو کرنا ہے یاد رہیں مٹی شنی وار لوکر وار روی وار لے کریں پریوک آپ کو منگلوار یا گرووار یہ کرنا ہے پچھن دشا کی طرح مکر کے بیٹھنا ہے سندیا کے سات بجے کے بعد کر سکتے ہیں یاد رہیں کسی کو بتانا نہیں ہے کوئی روکے ٹوکے نہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے لال کپڑی کھولیں اور اس پہ آپ کو اس انسان کا نام لگنا ہے جسے آپ اشی بھوت کھانا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو لال چاول ڈالیں اس کے اندر اور اس کے پیر کی مٹی ڈالنے ہیں آپ کو اب اگر آپ کے پاس اس کی کوئی چیز ہے تو ڈالیں انیتہ کوئی جروری نہیں ہے اسے آپ واند لیں واند لینے کے بعد اس کے اوپر سے اس کا سات بار نام لے کر اسے کینڈل کے اوپر سے کھما لیں اور کھما دینے کے بعد اس کینڈل کو فونک مار کے بجھا دیں بجھا دینے کے بعد آپ اس مٹی کے اور چاول گے آپ کو اس کے گھر کے پیچھے جا کر گاڑنے ہیں اور جو لوگ گھر کے پیچھے جا کر نہیں گاڑ سکتے تو آپ گھر کے سو میٹر کے دائرے کے اندر گاڑ دیں جہاں گاڑیں اس کے اوپر اسکینڈل کو رکھ کر ایک بار جلائیں اور جلا کر فونک مار کر اور پھر سے بند کر دیں اور دبے پاہم کھر آ جائیں بینہ بھی چھمڑیں گھر آنے کے بعد آپ کو ایک منتر کا پانسوئی کیون بار جعب کرنا ہے کھر آنے کے بعد منتر ہے اوم شری شری گورک نات آئے نما اوم شری شری گورک نات آئے نما پانسوئی کیون بار اس منتر کا جعب کرنا ہے یہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر ستان پر من ہی من اس کا جعب کر سکتے ہیں سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن کھر آ کر جعب چرور کرنا ہے بھول نہ جائیں اور اسے لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ اس پریوک کا قارن ہے تو آپ یاد رکھیں آپ لکھ سکتے ہیں یا منی من یاد رکھیں اوم شری شری گورک نات آئے نما منتر کا جعب کریں کچھ دنوں میں آپ سوہم دیکھیں گے انسان آپ کے پاس چل کر آ جائے گے یہ بہت ہی شکتی شالی اٹوٹ پریوک ہے اس کے علاوہ آپ کی چیمہ میں کوئی سمجھے چل دی ہے تو آپ بے جی جو کوکے مجھے کال ورسپ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ میں مرسکتے ہیں اسے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دھنیوان